موسیقی ناظرین آدھاب میں ہوں اسلام پرویز مولانا آزاد نیشنل اردوی انویسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ہندوستان کو علمی سپر پاور بنانے میں تعلیمی اداروں کی ہوگی اہم ذمہ داری صدر جمہوریہ کا اظہار خیال اسسٹینٹ پروفیسر کے عہدے کے لیے اب پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں ہوگی لازمی اور بھارت کے باہر پہلا آئی آئی ٹی کیمپس چنزانیا میں ہوگا قائم اور اب خبروں کی تفصیل صدر جمہوریہ دروپ دی مرمو نے کہا کہ ادارہ جاتی مرکزی آلہ تعلیمی اداروں کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ہندوستان کو علمی سپر پاور میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں وہ راشت پتی بھون میں ویزیٹرز کانفرنس سے خطاب کر رہی تھی انہوں نے اپنے افتتاہی خطاب میں کہا کہ تعلیم فرد معاشرے اور ملک کی ترقی کے لیے نا گزیر ہے انہوں نے کہا کہ سماجی اور معاشی طور پر پسماندہ گروہوں سے آنے والی نوجوانوں کو مساوی اور عالی تعلیم فراہم کرنا قومی تعلیمی پالیسی دو ہزار بیس کی ترجیحات میں شامل ہے صدر مرمو نے کہا کہ تعلیمی اداروں کے سربراہان اساتذہ اور عملے کی کوشش ہونی چاہیے کہ طلبہ کو ان کے گھر جیسا محفوظ اور حساس ماحول فراہم کیا جائے انہوں نے کہا کہ آج کل تخلیقی مسنوعی ذہانت کے بارے میں بحث ہو رہی ہے لہٰذا ٹکنولوجی کے اداروں کو ایسے شعبوں میں پہل کرنی چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ خواتین کی قیادت عالی تعلیم کے میدان میں زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے عالی تعلیم کے مرکزی اداروں کو اس پہلو کی طرف توجہ دینی چاہیے موسیقی 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 ایک نولیج سپور پاور کے روپ میں پروتیسٹہ پرافت کر لے گا تنزانیہ کے زانزی بار میں آئی آئی ٹی مدراز کے کیمپس کے قیام کا منصوبہ زیر غور ہے اس کے لیے مرکزی وزارت تعلیم آئی آئی ٹی مدراز اور زانزی بار کی وزارت تعلیم کے درمیان ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے ہیں اس موقع پر بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر اس جائشنکر اور زانزی بار کے صدر ڈاکٹر حسین علی موینی موجود تھے یہ آئی آئی ٹی مدراز کا پہلا کیمپس ہے جو بھارت کے باہر قائم کیا جائے گا وزیر تعلیم دھرمندر پردھان نے کہا ہے کہ آئی آئی ٹی مدراز زانزی بار کیمپس کے قیام کے لیے مفاہمت نامے پر دستخط ایک اہم قدم ہے یہ کسی ہندوستانی تقنیقی ادارے کے ذریعے آلہ تعلیم کو بین الاقوامی بنانے کی سمت میں ایک تاریخی آغاز ہے انہوں نے مزید کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی دو ہزار بیز علم کو باہمی تعلقات کا اہم جز بنانے کے ساتھ ساتھ عالمی فلاح میں اضافہ کرنے کی راہ ہموار کر رہی ہے یونیورسیٹی گرانٹس کمیشن کے مطابق یونیورسیٹیوں اور کالیجوں میں اسسٹینٹ پروفیسر کے عہدے کے امیدواروں کے لیے اب پی ایش ڈی کی ڈگری لازمی نہیں ہے اپنے پہلے فیصلے کو تبدیل کرتے ہوئے یو جی سی نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ اسسٹینٹ پروفیسر کی تقروری کے لیے قومی اہلیت ٹیسٹ اور ریاستی اہلیت ٹیسٹ جیسے امتحانات مطلوبہ میار ہوں گے تمام یونیورسیٹیوں اور کالیجوں میں اسسٹینٹ پروفیسر کے عہدے پر براہ راست بھرتی کے لیے نیٹ یا سیٹ یا سلیٹ کم از کم مایار ہوگا یو جی سی کے چیئرمین ایم جگدیش کمار نے مزید وضاحت کی کہ یکم جولائی دوہزار تیس سے اسسٹینٹ پروفیسر کے طور پر تقروری کی اہلیت کے لیے پی ایش ڈی کی ڈگری لازمی نہیں بلکہ صرف اختیاری ہوگی دہلی کے وزیرعالہ اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ پچھلے دو سالوں میں مختلف مسابقتی امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے والے سرکاری اسکولوں کے طلبہ کی تعداد میں تین گناہ اضافہ ہوا ہے کیجریوال نے تیاغ راج اسٹیڈیم میں نیٹ اور جے ای مینس میں کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ہر بچے کو یکساں اور مایاری تعلیم نہیں ملے گی ملک ترقی نہیں کر سکتا کیجریوال نے کہا کہ یہ اسٹیڈیم آج کامیاب طلبہ سے بھرا ہوا ہے کیونکہ اس سال 1391 طلبہ نے نیٹ کوالیفائی کیا ہے جبکہ 730 طلبہ نے جے ای مینس اور 106 طلبہ نے جے ای ای ایڈوانس میں کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ بچے ملک کا مستقبل ہیں اور وہ اپنی صلاحیتوں سے دہلی اور ملک کا سر فخر سے بلند کریں گے انہوں نے کرانتی کر کے دکھا دی انہی ٹیچرز نے انہی ٹیچرز نے اتنے سارے آئی ایٹین پیدا کر دیا انہی ٹیچرز نے اتنے سارے آل انڈیا میڈیکل کے بچے پیدا کر دیا انہی ٹیچرز نے اتنے سارے ڈاکٹرز پیدا کر دیا تو میں ٹیچرز کو بہت سلام دینا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ اسی طرح سے شدت کے ساتھ ایک 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 بچے پہ کام کرتے رہیے میرا اپنا ماننا ہے کہ جتنا زیادہ انویسٹمنٹ ہم اپنے لوگوں پہ کریں گے بچوں پہ کریں گے اتنا ہی بھارت کا آنے والے بھارت کا بھوشہ سنہری ہو سکتا ہے میں ایک بار پھر سے آپ سبھی بچوں کو بہت 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 آئی تلنگانہ پلاننگ بورٹ کے نائب صدر بی ونوت کمار نے سنگاپور میں نون یانگ ٹیکنالوجیکل انورسٹی کا دورہ کیا وائس پرسیڈنٹ پروفیسر ٹیم وائٹ اور سینئر ایکسیکیوٹیو ڈائریکٹر پروفیسر بی وی آر چودھری نے ونوت کمار کا استقبال کیا نون یانگ ٹیکنالوجیکل انورسٹی سنگاپور کی دو بڑی انورسٹیوں میں سے ایک ہے یونیورسٹی نے تلنگانہ کے اداروں کے ساتھ تعلیم و تدریس اور ریسرچ کے شعبیدات میں باہمی تعاون سے اتفاق کیا ہے یونیورسٹی اور تلنگانہ حکومت کے درمیان اساتذہ اور طلبہ کے باہمی تبادلے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا پروفیسر ٹیم وائٹ نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے مختلف شعبیدات کی ترقی کی ستائش کی جن میں برقی، آبرسانی، بنیادی دھانچہ اور سنتی ترقی شامل ہیں انہوں نے تلنگانہ کی یونیورسٹیوں کے ساتھ باہمی تعاون کے فروغ میں دلچسپی ظاہر کی جھارکھنڈ کے وزیرعالہ حیمنت سورن نے کہا کہ راجندر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی طرز پر رانچی میں ایک اور نیا میڈیکل کالیج قائم کیا جائے گا وزیرعالہ نے محکمہ صحت و طبی تعلیم اور خاندانی بہبود کے زیر احتمام پروگرام میں دو سو چھے ایمبولینسوں کو خدمات میں شامل کرنے کی خوشخبری دی اور 38 نئے ڈینٹسٹس کو تقروری کے خطوط تقسیم کیے وزیرعالہ نے پانچ میڈیکل موبائل یونٹس کو بھی ہری جھنٹی دکھائی اور ممتہ واہن ایپ گمبیر بیماری یوجنا اور آئیوشمان ایپ کا آغاز کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جھارکھنڈ ملک کی پہلی ریاست ہے جو ریاستی حکومت عام شہریوں کے لیے سستے داموں پر ایئر ایمبولینس فراہم کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ایک اور میڈیکل کالیج اور دگر سہولیات سے ریاست کے ہر طبقی کو فائدہ ہوگا یوجنا بد طریقے سے کام کر رہا ہوں کہ آنے والا سمیہ میں دوسرے رات جو سے لوگ جھارکھنڈ میں آگر کی علاج کرائیں گے وہ سہان دوں مرکزی وزارت تعلیم آلہ تعلیمی اداروں کے اساتذہ سے قومی ایوارڈ دو ہزارتیس کے لیے درخواستیں طلب کر رہی ہے اس ایوارڈ کے لیے دو زمرے ہیں پہلا زمرہ پیشہ وارانہ تربیت انٹرپرینورشپ ڈبلپمنٹ کے لیے ہے جبکہ دوسرا زمرہ آلہ تعلیمی اداروں کے لیے ہے اس قومی ایوارڈ کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ تیس جولائی دو ہزار تئیس ہے دلچسپی رکھنے والے امیدوار مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ آفیشیل ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں مرکزی وزارت برائے قبائلی امور سال دو ہزار تئیس چوبیس کے لیے اسٹی امیدواروں سے نیشنل اوورسیز اسکولرشپ اسکیم کے لیے درخواستیں طلب کر رہی ہے اس اسکولرشپ کے تحت درخواست گزار منتخب ہونے کے بعد بیرون ملک تسلیم شدہ یونیوسیٹیوں یا اداروں میں باقاعدہ اور کلوقتی کورسز میں داخلہ لیتے ہیں جن میں ماسٹرز پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ شامل ہیں ماسٹر ڈگری کے لیے امیدوار کی عمر یکم جولائی دو ہزار تیس کو بتیس سال پی ایچ ڈی کے لیے پینتیس سال اور پوسٹ ڈاکٹریٹ ریسرچ کے لیے اٹھیس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اسکولرشپ کے لیے درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ اکتیس جولائی دو ہزار تیس ہے خواہش مند امیدوار اس اسکولرشپ کے لیے متعلقہ ویب سائٹ سے رجوع کر سکتے ہیں آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ہندوستان کو علمی سپر پاور بنانے میں تعلیمی اداروں کی ہوگی اہم ذمہ داری صدر جمہوریہ کا اظہار خیال اسسٹینٹ پروفیسر کے عہدے کے لیے اب پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں ہوگی لازمی اور بھارت کے باہر پہلا آئی آئی ٹی کیمپس چنزانیہ میں ہوگا قائم آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی آئندہ بلٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آدھ آپ موسیقی